بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس سوال کو اپنے ذہنوں میں اپنے دل میں اس کی تختی پر لکھ لینا اتنا اتنے لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں سوال یہ ہے کہ جواب نہیں آرہا جب اس دل کے ٹکرے سے وواز نکلے گی نا تو مدد بھی آئے گی اور جواب بھی آئے گا یہ میرا بس سوال ہے کمی کوئی نہیں کمی کوئی نہیں رہی یہ کہنے میں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں کمی کئی ہے وہ کمی جہاں ہے اس میں صفائی کی ضرورت ہے جب یہ آواز نکلے گی سر جڑتے ہیں ہاتھ جڑتے ہیں سینے بھی جڑتے ہیں دل نہیں مل رہے رب کا گھر انسان کا دل کا ایک ٹکرہ بھی ہے یہ یاد رکھ لیں وہ کہتے ہیں نا کسی رب کو تلاش کرنا ہے نا تو کسی درد بڑے دکھے ہوئے دل میں تلاش کر پھر رب ملتا ہے یہ دل دکھے نہیں ہے یہ دل اپنے اپنے سسٹم اپنے اپنے نظام کے لئے چلنے میں نے کہا ہاتھ بھی ملتے ہیں سینے بھی ملتے ہیں سر بھی ملتے ہیں لیکن دل نہیں مل رہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ مراکل اسلام کے گمبت حضرہ کے اس ٹکرے کا صدقہ اللہ ہمارے دنوں کو پاک کرے جب یہ پاک ہوگے صاف ہوگے آپ خوش نصیب بھی ہیں اللہ اپنے نبی کی محبت ہر دل میں نہیں رکھتا ہر دل میں نہیں رکھتا اسی میں رکھتا ہے جو پاک ہوتے ہیں لیکن وہ آواز اللہ کا نبی سننا چاہتا ہے جو دل سے نکلے اللہ کرے میں آپ کو بات بتا دوں پاکستان کی عوام نے پاکستان کے بسنے والے مسلمانوں نے نکلنے میں کمی کو نہیں کی نکلنے میں کمی کو نہیں کی عقل اسلام کی نموز کی خاطر پانچ سال سے لے کر اسی اسی سال اور نبے نبے سال تک کے لوگ نکلے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں نکلے لیکن کمی ہے وہ کمی کیا ہے دل نہیں مل رہے دل نہیں مل رہے جس دن دل ملے اللہ تمہیں عزتیں عطا کرے گا آج نو سو اسی سال یا ستر سال گزر گئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لیٹے ہیں آرام فرما رہے ہیں کس نے دیکھا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے ملاقات ہو شاید دیکھا ہو لیکن نو سو اسی سال اللہ کے دین کی خدمت اللہ کے مخلوق کی خدمت اس کی رضا کے لیے کی ہے اور قیامت تک نام زندہ رہے گا اگر ہم نے عزت پانی ہے مقام پانے ہیں تو آقا علیہ السلام کی اس دل سے قدر کرنی ہوگی اور ان کے دین کی خدمت کرنی ہوگی اور ان کے دین کی خدمت کرنے والوں کی ان سے محبت کرنی ہوگی حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک پیغام ہے آپ کے شیخ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اتنی اپنے شیخ کے اندر فنا تھے کہ شیخ کا سر آپ کے گود میں تھا اور آپ نے ایک نصیت کی کہا علی حجویری بیٹا میری ایک نصیت یاد لکھنا جب اللہ کے کوئی نیک سالے لوگ نصیت کی بات کرتے ہیں تو یہی آتا ہے نا بیٹا نماز پڑھنا حج کرنا روزہ زکاة یہ سارے فرائز کرنی یہ فرائز ہیں یہ نہیں کہا کہا بیٹا ساری مخلوق رب کی ہے ساری مخلوق رب کی ہے چاہے صالح ہو چاہے نیک ہو چاہے بد ہو چاہے برا ہو ساری کس کی مخلوق ہے میرے رب کی اگر کسی نے کسی وقت نا سمجھی کے اندر نا علمی کے اندر تمہارے ساتھ بتمزی کر دینا اس کی مخلوق سمجھ کر درگزر کر دینا یہ پیغام ہے صوفیہ کا اولیاء کا محبت رسول یہ ہے حضور نے فرمایا جس انسان کے اندر حیاء نہیں اس کے اندر ایمان کو نہیں حیاء محبت رسول ہے یہاں یہ یہاں جتنی چیزیں ہیں انسان کے اندر اگر شرم ہے حیاء ہے تو ایمان کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا قبول کرے ان دوستوں کو میں دعا کرتا ہوں لمبی عمرے بھی عطا کرے ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا بھی کرے اور ان میں اتفاق عطا کرے کہ اس مشن کو جو محبت عشق رسول کا مشن ہے ان کی بڑی مہربانی یہ محفل ناس سجاتے ہیں سب لوگوں کو ایک سٹیج پر کٹھا کرتے ہیں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں